ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کے ذرائع ہم بیان کر رہے تھے آج اس سلسلے میں ہمارا پانچمہ پروگرام ہے اور اس کا عنوان ہے اسوہِ حسنہ معرفتِ الٰہی اور تذکیہ کے حصول کا بہت بڑا تیسرا ذریعہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہِ حسنہ ہیں اگر ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصبِ رسالت کی کیا حصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوئیت ہے تو ہی ہم آپ کے ساتھ نسبت حاصل کر سکیں گے جن بنیادوں پر قرآن مجید نے ہمیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کی ہدایت کی ہے ہم پر وہ بنیادیں واضح ہونا بہت ضروری ہیں تاکہ جو شخص اللہ تک پہنچنا چاہے اسے معلوم ہو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اپنا تعلق واضح کرنا ہے قائم کرنا ہے ہمارے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو چار بنیادوں پر قائم کیا ہے ان میں سے سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ایمان ہے ایمان کا مطلب صرف یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں بلکہ ایمان کی اصل روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سچا اور پکا اعتماد ہے یقین ہے اس بات پر اعتماد کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اس بات پر یقین کہ آپ کا ہر ہر قول اور ہر ہر فیل اپنے اندر ایک گہری حکمت رکھتا ہے اس بات پر یقین کہ اگرچہ وہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو بھی اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہوگا اس بات پر اعتماد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو راہ بھی ہمیں دکھائی ہے اگرچہ بظاہر اس میں کتنے ہی خطرات نظر آ رہے ہوں بظاہر وہ راہ کتنی ہی مشکل نظر آ رہی ہو لیکن نجات اور فلاح کی راہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس بات پر اعتماد اس بات پر یقین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جو جو اصول و ضوابط سکھائے ہیں وہ وقتی اور عارضی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کے اور دائمی ہیں وہ عبدی ہیں اور انسان ان سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا انسان ان سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اس بات پر اعتماد کہ اللہ کی معرفت کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے اس سے بڑھ کر نہ تو کوئی طریقہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ آدمی کے اندر یہ اعتماد پیدا نہ ہو جائے وہ محض اس تصدیق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اس تصدیق سے ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا اور ایسا ایمان اس معرفت کے نکتہ نظر سے فائدہ مند بھی نہیں ہوتا جو محض زبان سے تصدیق کرتا ہو اور دل سے اس کی لذت نہ آشنا ہو حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چکھا جس نے اللہ کو اپنا رب ہونے پر اسلام کو اپنا دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ہونے پر مطمئن کر لیا یہی یقین ہے جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر کو دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم کبھی کبھی یہود سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہے کہ ہم ان میں سے بعض باتیں نوٹ کر لیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنے دین کے بارے میں حیرانیوں میں پڑ گئے ہیں اسی طرح تم بھی حیرانیوں میں پڑھنا چاہتے ہو میں نے تمہارے سامنے اللہ کے دین کو بلکل روشن اور شفاف طریقے سے پیش کر دیا ہے اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اسی طرح ایک موقع پہ حضرت عمر توریت کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر انہیں توریت کی تلاوت کرتے پایا تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عمر اگر آج صاحبِ توریت بھی یہاں پہ آ جائیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ قرآنِ مجید کی تلاوت کریں توریت کی نہیں یہی بات ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے طریقے سے فرمائی کہ اگر کوئی نبی بھی آج جو صاحبِ شریعت ہیں آجاتے ہیں تو بھی وہ سب کے سب اس آخری شریعت کی پیروی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر اس ناپسندیدگی کے اظہار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار پکار اٹھے رضیتو باللہ ربن وبالاسلام دینا وبسیدنا محمدن نبیوں ورسول اللہ کہ ہمیں راضی ہو گیا میں اس بات پر راضی ہوں کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں ان حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں تک اللہ کی معرفت اور راستہ دکھانے کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کو سرات مستقیم کو واضح کرنے کا تعلق ہے یہ کام بہتر طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بھی اب اگر تشریف لے آتے تو تلاوت کلام پاک کرتے میری شریعت پر چلتے میری پیروی کرتے ظاہر ہے کہ حقی راہنمائی کے نقطہ نظر سے جب آہنزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کی شریعت کی حضرت موسیٰ کی شریعت کی یا کسی اور نبی کے شریعت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی تو دوسرے اشکاس دوسرا کوئی شخص دوسرے کسی کے علوم دوسرے کسی کے افکار دوسرے کسی کے نظریات کسی اور شخص کے تجربات کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی کوئی وقت نہیں رہتی دوسرے علوم و افکار اگر کچھ بھی قابل قدر ہو سکتے ہیں تو صرف اس حد تک ہو سکتے ہیں جہاں تک وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوں کوئی علم کوئی شخص کوئی نکتہ نظر کوئی فکر کوئی فلسفہ کسی وجدان اور کشف کسی طریقے اور تجربے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و عمل پر ترجیح حاصل نہیں ہے یا اس کے برابر بھی نہیں ہے یا کوئی کسی اور علم کو کسی اور عمل کو اس قسوٹی پر جانچے اس کی اجازت تک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتا ہے تو اس کا دعویٰ محض اس کا ایمان محض ایک دعویٰ ہے اور فرعب نفس ہے وہ سچا دعویٰ نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے کیونکہ اس کا ایمان اس اعتماد سے بالکل خالی ہے جو اعتماد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھیں اور جو ہمارے ایمان کی اصل روح ہے جو اعتماد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھیں اور جو ہمارے ایمان کی اصل روح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری شرط آپ کی کامل اطاعت ہے سر سے پیر تک ڈوب جانا اطاعت میں ان کے احکامات کو ماننے میں بھلے تکلیف ہی کیوں نہ ہو بھلے کتنے گران کیوں نہ گزریں بھلے پسند ہو یا نہیں مکمل ڈوب جانا اطاعت کرنا دنیا کا کوئی نبی اور رسول بھی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بس اس کو مان لینے کی حد تک لوگ اس پر ایمان لائیں اس کو رسول مان لیں بلکہ ان کے بھیجے جانے کے پیچھے جو مقصد ہے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے زندگی کے معاملات میں جو جو احکامات وہ دے ان کی بے چونچرہ تعمیل کی جائے عزیزانِ گرامی یہیں سے کنٹینیو کریں گے تھوڑا سا وقفہ لینا پہلے پڑے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ناظرینِ کرام ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کی بات کر رہے تھے قرآنِ مجید اس کی وضاحت یوں کرتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ نساء کی آیت سکسٹی فور ہے ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور معاملے کے لیے نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے دوسری جگہ یہ ہے کہ آدمی کے نیک آمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اگرچہ وہ اطاعت نہ کرے گا اگر وہ اطاعت نہ کرے گا تو اس کے تمام آمال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے رسول کی اطاعت کا مطالبہ اسی لیے ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں فرماتے ہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے معاملہ کرتے ہیں رسول ہی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اللہ کے احکامات سے آگاہ کرتے ہیں اس وجہ سے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے قرآن مجید میں مئیت رسول فقط اطاعت اللہ جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے لئے اللہ کے ہاتھ کا قائم مقام ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر ٹین ہے جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ ہی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے خود احادیث میں بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا راستہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے قرآن مجید میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ اطاعت محض ظاہری اور رسمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ آدمی پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کے تابع کر دے اور پھر کتاب و سنت کے فیصلوں کو پورے دل کے اتمنان اور سکون کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ قبول کرے اور ان کے خلاف دل کے اندر کسی قسم کی بدگمانی یا شکایت نہ رکھے قرآن مجید کی آیات کا میں ترجمہ کرتی ہوں جو سورہ نیسا کی ہیں نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوں وہ تم کو حکم نہ بنا دیں اور پھر تمہارے فیصلے سے اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور وہ پورے طور پر اپنے آپ کو تمہارے تابع نہ بنا دیں ان آیات اور احادیث سے ظاہری الفاظ دے کر کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ تعلق صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک محدود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خاص ہمارے درمیان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک موجود نہیں رہی تو اس اطاعت کا سوال بھی نہ عوضو باللہ کیا باقی نہیں رہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی سنت اللہ تعالیٰ کی کتاب امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقام ہے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دو چیزوں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری الفاظ میں یہ وسیعت فرمائی تھی میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان دونوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطباع جو ہے یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی تیسری بنیاد ہے اطباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے اطاعت کے دائرے میں تو عموماً وہی باتیں آتی ہیں جن کی حیثیت احکام اور واجبات عوامر اور نواہی ہیں لیکن اطباع کے زمرے میں تمام مستحبات اور نوافع المقروحات سب ہی آ جاتے ہیں پھر اطاعت بعض حالات میں محض ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے آدمی ایک شخص کی اطاعت کرتا ہے لیکن اس کے اطاعت میں بعض وقت محبت اور اخلاص شامل نہیں ہوتا لیکن اطباع کرنے کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ پایا جانا بھی شرط ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اطاعت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطباع کرتے تھے وہ صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حکم دیں تو فوراً اس کی تعمیل کر دی جائے اور کسی بات سے روکیں تو فوراً اس سے روک لیا جائے بلکہ وہ آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے دل میں بٹھاتے تھے اس پر چل پڑتے تھے بعض وقت اس اطباع کی بظاہر کوئی اتنی ویلیو نظر نہیں آتی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے پہ چل رہے ہیں ایک سڑک پر گزر ہو رہا ہے اوپر سے ایک درخت ہے درخت کی تہنیاں شاخیں نیچی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاخ اٹھاتے ہیں انچا کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں نیچے سے گزر جاتے ہیں آپ کے پیچھے آنے والوں میں لمبے قد کے لوگ بھی ہیں چھوٹے قد کے لوگ بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن اتباع کی عادت اس قدر ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی یوں ہی نہیں ہوا ناظرین اکرام کہ ہر ایک نے شاخ اٹھائی یوں ہی سر جھکایا یوں ہی چلے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں کیا ان کا تحقیقی دماغ نہیں تھا کیا وہ نعوذ بلا ذہین نہیں تھے کیا وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ میرا تو قد چھوٹا ہے مجھے تو شاخ اٹھانے کی سر جھکانے کی ضرورت نہیں نہیں انہیں صرف محبت اور اتباع کا پتا تھا وہ اس جذبے کی لذت سے آشنا تھے کہ ہماری بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات تعلق کی کن چیزوں پر استوار ہوئی ہے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر استوار ہے انہیں اس بات کا احساس بھی تھا اور وہ اس پر عمل پیرا بھی تھے تمام حرکات و سکنات پوری طرح سے دیکھتے تھے اور دلی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا دیں اتباع رسول میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق و شوق یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہونا چاہتے تھے اللہ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھے اور یہ بات انہیں معلوم تھے کہ اتباع رسول سے انہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی سورہ آل عمران میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو اور اگر تم میری اطاعت کروگے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو انہیں یہ پتا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے ان کے نقش قدم پر چل کے اللہ کی محبت کو پا لیں گے اللہ کی محبت کی شرط ہی ان کی اتباع ہے درحقیقت رسول کی بے صد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ معرفتِ الٰہی کا جو اکس انسان کی زندگی پر پڑھنا چاہیے اس کو رسول کی روز مرہ کی زندگی سے مشاہدہ کرایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے تعلق کی چوتھی شرط ہے دین میں ایمان یا اطاعت وہ والی اطاعت موتبر نہیں ہے جس کی بنیاد محبت پر نہ ہو حبِ رسول ہمارے ایمان کی شرط ہے ہمارے تعلق کی بنیاد ہے ایسی اطاعت جس کی تہہ میں محبت کا جذبہ کار فرما ہو وہی اطاعت ہے وہی اللہ سے محبت ہے وہی معرفت ہے اور ایسی اطاعت جس کی تہہ میں محبت کا جذبہ کار فرما نہ ہو وہ محض نفاق ہوتی ہے پھر محبت بھی رسمی محبت ہوتی ہے ظاہری محبت ہوتی ہے بلکہ ایسی محبت تمام محبتوں پر غالب بھی آ جائے تو بھی اس کا تعلق پائدار نہیں ہوتا دنیا کی ہر چیز کو جس محبت کے تحت چھوڑا جا سکے دنیا کی ہر چیز کو جس محبت پر قربان کیا جا سکے قرآن مجید نے اس کا مایار کیا بتایا ہے کہتو تمہارے باپ تمہارے بیچے تمہارے بھائی تمہاری بینیاں تمہارے خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اگر تجارت جن کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور مکانات جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ ساری چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو تو اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے اور اسی طرح سے یہ سورہ توبہ کی آیت 24 ہے اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ متفقن علیہ ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کے سبب سے ایمان کا حلاوت کا مزہ چک لے گا ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو لیکن یہاں یہ بات عزیزانِ گرامی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور جس محبت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود محض جذباتی محبت نہیں ہے جو آدمی کو فطری طور پر اپنے بیوی بچوں یا دوسرے رشتوں سے ہوتی ہے بلکہ اس سے مقصود وہ محبت ہے وہ اقلی اور اصولی محبت ہے جو ایک شخص کو کسی اصول اور مسلک کے ساتھ ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی اپنے اصول اپنی مسلک اپنی تمام ترخواہشات اپنی چاہتیں سب قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ میں آج کا موضوع ختم کروں گی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور وہ سچی محبت نصیب کرتے جو اللہ تعالی خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کرنی چاہیے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ